لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من الباکین علی السید الشہداء اللذی بکت له الارض والسماء وناحت علیه الوحوش في الصحراء والطیور بین الفضاء وصل اللہ علی جدہ محمد المصطفی وعلا بیه علی المرتضاء ومہی سیدت النساء وعقیه اقل علم والوفا وبقیت الائمت الہداء وانصاره المرملین بالدماء وسائر المستشہدین بارد کربلا واللعنت الدائمت الباقیت علی قاتلیه الاعداء وظالمیه الاشقیام دام الصبح والمساء اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ عنہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدَ عزَدْ عَرَانِ مَظْلُومِ کربلا لائقِ صد آفرین اور ست ستائش ہیں آپ حضرات بارہ گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں شہداء کربلا علیہ السلام کا یاد منائی جا رہی ہے سید الشہداء اور آپ کے باوفا اصحاب و آوان و انصار کی لیکن جہاں ہم خوش قسمت ہیں خوش قسمت ہیں وہ افراد جو ان دنوں سرزمین آشقان کربلا مولا میں موجود ہیں یا خود کو پہچا رہے ہیں کربلا معلہ انشاءاللہ اسی عزاداری کے صدقے میں پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق دے کے ہم پہنچیں بارگاہ ہے سید الشہدہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں بہت لمبی چوڑی تقلیر نہیں کرنی ہے شب میں آپ نے برادر عزیز مولانا حسین باقری صاحب کی امیلی سنی استاد محترم مولانا میسم زیدی صاحب برادر عزیز مولانا حسین مدی صاحب ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہیں میں ایک دو اہم باتوں کی جانبی اشارہ کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا بانی تنظیم خطیب عاظم اللامہ سید غلام اسکری علی اللہ مقامہ جو محسین قوم و ملت ہیں ان کا ایک جملہ ہے انہوں نے فرمایا تھا ہر دل کو عملی ازاخانہ بنائیے تاکہ مظلوم پر گریہ بھی ہو اور صفح نماز بھی قائم ہو سکے خوش قسمت ہے وہ فراد جنہوں نے اول وقت نماز عدا کی کاش اور بڑی تعداد میں مومنین اور ہمارے جوان پہنچتے کیونکہ سید الشہدہ نے انتظامیہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں شب آشور مولا امام حسین نے چند چیزوں کو اپنا محبوب قرار دیا تھا امام حسین نے فرمایا مجھے نماز بہت زیادہ پسند ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہم اور آپ یقینا مالک کی بارگاہ میں کچھ طلب کرتے ہیں توصل کرتے ہیں سید الشہدہ سے اہل ویت اتھار سے شہدہ کربلا سیران کربلا سے لیکن ہنگام نماز زہر جب صحابی امام آ کر کے وقت نماز یاد دلاتے ہیں کیا مولا کو نہیں پتا تھا نہیں مولا نے ایک پیغام دینا چاہا اس وقت امام حسین نے کہا تھا جعلک اللہ من المسلین قد ذکرت الصلا تم نے ہمیں نماز یاد دلائی ہے اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے ہمیں اپنے کردار کو ایسا بنانا ہوگا کہ خود امام کی دعا ہمارے شامل حال ہو جائے دوسری چیز جسے سید الشہدہ نے اپنا محبوب قرار دیا تھا وہ تھا تلاوت قرآن قرآن کی تلاوت کرنا اور تیسری چیز سید الشہدہ نے فرمایا تھا مجھے محبوب ہے کہ میں مالک کی بارگاہ میں دعا اور استغفار ایک بڑی تعداد میں کرتا رہوں مالک کی بارگاہ میں طلب کرتا رہوں دعا راز و نیاز اور مناجات ہمیں مالک سے کچھ نہ کچھ مانگنا ہے تو سید الشہدہ کی صیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا اور نقوش زندگانیے سید الشہدہ کو عملی جامعہ پہنانا ہوگا آج دنیا میں اگر آپ انسانیت دیکھ رہے ہیں اگر آج کائنات میں کہیں وفاداری ہے کہیں صداقت ہے کہیں محبت ہے کہیں الفت ہے کہیں اخوبت و ہمدردی اور ہمدلی ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں عالم اسلام کے اتنے بڑے ممالک پائے جاتے پچاس سے زیادہ تعداد لیکن تنہا ایک مکتب کے پیروکار مکتب آشورائی کے چاہنے والے سید الشہدہ کا ماتم کرنے والے ہیں جنہوں نے یمن میں مظلوم بچوں کا ساتھ دیا آج بھی ہم صدای احتجاج بلند کرتے ہیں جہاں دنیا میں ظلم ہوگا جہاں دنیا میں بربریت ہوگی جہاں دنیا میں ظلم ہوگا تشدد ہوگا وہاں حسین کا چاہنے والا ضرور صدای احتجاج بلند کرے گا سارے ممالک خاموش لیکن حسین کے پیروکار آج بھی صدای احتجاج بلند کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں توجہ کیجئے گا یہ ہمدردی یہ ہمدلی صدقہ ہے شہادت سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں ایک بات بیان کر کے چند جملے مسائب بیان کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا فرزند انقلاب استاد شہید بزرگوار متحری علیہ الرحمہ پڑھیں ہمارے جوان ان کی کتابوں کو وقت نکالیں شہید متحری نے ایک تمثیل بیان کی ہے پروین اعتصامی ایک خاتون ایک شائرہ فارسی زبان کی پروین اعتصامی نے ایک نظم کئی اس تمثیل کے نتیجے میں نصر کی زبانی شہید متحری نے بیان کیا کائنات میں اگر آج اخوت ہے ہمدردی ہے ہمدلی ہے محبت ہے صداقت ہے وفاداری ہے تو یہ صدقہ ہے قربانی یہ سید الشہدہ کا پروین اعتصامی نے کیا بیان کیا ایک ہنر مند ایک فنکار ایک آرٹسٹ ایک کلاکار جب کسی فن و ہنر کو بروے کار لاتا ہے تو وہ چاہتا ہے اسے دادو تحسین سے نوازا جائے توجہ کیجئے گا آج ہمارے آشورہ جب محفلوں میں اپنے اشعار پیش کرتے ہیں تو چاہتے ہیں نعرے لگیں خطبہ زاکرین جب ممبر پر آتے ہیں اگر کوئی اچھا جملہ ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دادو تحسین سے نوازا جائے یعنی پروردگار نے انسان کے وجود میں ایک فطرت رکھی ہے کہ انسان اپنے فن و ہنر کے نتیجے میں دوسروں سے وہ ہوا لوٹے دادو تحسین سے اسے نوازا جائے پرورد اعتصامی نے کہا ایک آرٹسٹ رات کی تاریخی میں اپنے فن و ہنر کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے لیکن تاریخ رات ہے شم کو روشن کرتا ہے ممبتی جلالی گئی سوئی دھاگے کو لیا ایک پارچہ ہاتھ میں لیا گل بوٹے بنانے شروع کیے اس نقاش نے اس فنکار نے اس آرٹسٹ نے اس ہنرمند نے رات گزرتی رہی یہاں تک کہ سپیدی سہری نمودار ہوئی اب یہ انسان جس کی فطرت میں پروردگار نے رکھا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں لے کر نکلا کہ کاش کوئی نظر آ جائے جس کے ذریعے ہم وہوا لے سکیں سبحان اللہ کوئی کہے لیکن کوئی نہیں نظر آتا ہے تھک ہار کے یہ فنکار اس شم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے جو اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی تھی ذرا سی رمک حیات واقعی تھی اور شم کو مخاطب کر کے یہ فنکار کہتا ہے اے شم دیکھ میں نے کتنی اچھی نقاشی کی ہے کتنے اچھے گل بوٹے بنائے ہیں کتنا اچھا ہنر ہے اچانک وہ شم گویا ہوتی اور بولتی ہے اے فنکار اے آرٹسٹ تیرا ہنر بہت اچھا ہے تیری آرٹ بہت اچھی ہے تیرا نقشونگار گل بوٹے بہت حسین ہے لیکن یاد رکھ اگر میں نے اپنے وجود کو جلا کر خاکستر میں تبدیل نہ کیا ہوتا تو تیری انگیاں زخمی ہو گئی ہوتی میں نے اپنے وجود کو جلایا ہے میں نے روشنی دی ہے بس یہی پر شہیر متحری نے جو نکتہ پیش کیا وہ یہ کہ اگر سید الشہدہ میدان کربلا میں اپنی جان کی بازی نہ لگاتے اصحاب و آوان و انصار اور گوت کے پالوں کو راہ خدا میں قربان نہ کرتے تو نہ آج ایمانداری ہوتی نہ آج وفاداری ہوتی نہ آج عصار کا جذبہ ہوتا نہ آج قربانیاں پائی جاتی نہ ہماری ماں اور بہنوں کے ہجاب حیاء اور عفت پائی جاتی میں اس سے بلکر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ اسی شہر لکھنو سے تعلق رکھنے والے اللہ میں میر حامد حسین آل اللہ مقامہ نے ابقات الانوار جیسی عظیم الشان محرکت العارہ کتاب لکھی ہے یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ تھا کہ اللہ میں تبا تباین تفسیر المیزان جیسی کتاب لکھی ہے اگر سید الشہدہ کی قربانی نہ ہوتی تو اللہ میں امینی جیسا بزرگ عالم کتاب الغدیر لکھ کر ولایت کا حسین قلعہ تعمیر نہ کر پاتا اب اس قربانی کے ذریعے ملنے والے دروس کو عملی جامعہ پہنانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کربلا والوں کی یاد میں گریہ کرنا انسان کو راہیے جنت کر دیتا ہے لیکن یہ گریہ صرف و صرف احساساتی گریہ نہ ہوں یقیناً جب کبھی ہم سید الشہدہ پر مظلومیت اسیران کربلا پر گریہ کرتے ہیں دلوں کو سکون ملتا ہے اور یہ طرح انتیاز ہے سید الشہدہ کا جن کی قربانی کے نتیجے میں جب ہم اپنی آنکھوں سے آسووں کا سہل روا کرتے ہیں انسان اپنے غموں کو بھول جایا کرتا ہے نجانے کتنے عزہ ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو اسے تذکرے سید الشہدہ ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے دنیا آ کر دیکھ لے کروڑوں کی تعداد میں سرزمین عاشقان پہنچ رہے ہیں زائران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کہاں گئے متوکل کہاں گئے صدام جیسے ملون افراد جنہوں نے کربلا کی راہ میں لاکھ رکاوٹے پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن کربلا کل بھی آباد تھی آج بھی آباد ہے اور یقینا کل بھی آباد رہنے والی ہے کیا خوب کہا ہے نباز عدب داکٹر پیام آزمی نے کہ کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے اور مدینہ اس زمین سے روشنی کی بھیک لے ہاتھ پھیلا کر نجب بھی زندگی کی بھیک لے کہہ دو ہر پیاسے سے آ کر تشنگی کی بھیک لے دامن حق میں جو اللہ ہو نبی کی بات ہے سب حسین ابن علی کی دی ہوئی خیرات ہے سرزمین آشقان کربلا مواللہ بقے نور بنی ہوئی ہے دنیا بھر سے ظاہرین پہنچ رہے ہیں پرودگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے معبود ان ظاہرین حسینی کی حفاظت فرما دشمنان اسلام بالخصوص آل سعود آل خلیفہ دائش القائدہ طالبان جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما بچان جملے مسائب کے سن لیجئے بڑا اچھا نوحہ پڑھ لئے تھے برادران خدا ان کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہاں سے مسائب کی ابتدا کروں بعد شہادت حسین جو مصیبتوں کا کوئے علم ہیں وہ اٹھایا ہے ثانی زہرہ اقیل بنی حاشم اخت الحسین حضرت زینب قبرہ سلام اللہ بھائی اور بہن کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن اللہ مظلومیت جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہ کہ جب امام سجاد اپنی پھوپی زینب کو جن کی نماز شب ایک پیغام ہے یہ ہم لوگوں کے لئے نماز شب اس مسئیبت کے ہنگام میں بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ نہیں چھوڑتی اور جب امام سجاد نے دیکھا پھوپی زینب بیٹھ کر نماز عدا کر رہی تو ایک سوال کیا زینب قبرہ نے کیا جواب دیتا ہے بیٹا سید سجاد کھانا اتنا کم آتا ہے کہ ہم اپنا حصہ بچوں کو کھلا دیتے ہیں جزا کم رب کم خیر میں حسین مظلوم کربلا حضرت سکینہ کا تذکرہ کروں ہمیں اپنی بیٹیوں سے کھتنا پیار ہوتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے لیکن پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو بعد شہادت سید شہدہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو تماشے لگائے گئے ہیں درے لگائے گئے گوشوار کھینچے گئے ہیں اور یہ سکینہ بنت الحسین ہیں جنہوں نے دین کی بقا کے لیے اپنے بابا کے مشن کے تحفظ کے لیے ان تمام مسئبتوں کو برداشت دیا ہے بس ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں دربار شام ہیں یزید نشین ہیں لٹا ہوا قافلہ دربار میں پہنچ چکا ہے ابھی آپ نے سات سو کرسی نشین وں محسین کو تو انگر امام سجاد نے اپنی بہن جناب سکینہ سے کہا بہن اپنا نام بتا دو کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں جیسے یزید نے اس کمسن بچی سے سکینہ بنت الحسین کا لفظ سنا ہے فوراں یزید کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا دری سہمی ہوئی امام سجاد کو دیکھتی اشارہ کیا اور پہنچی ہیں یزید نے کہا یہ تازے خرمے ہیں جیسے جب پوش ہٹایا ہے تو وہاں خرمے تو نہ تھے ہاں مظلوم کربلا قتیل نینوہ کا کٹا ہوا سر ضرور تھا آپ سوچئے ایک بیٹی اپنے باب کا اتنی ہی محبت ہے تو اس سر سے مطالبہ کرو کہ یہ سر اٹھ کر تمہاری آگوش میں آ جائے اس کمسن یتیم حسین نے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا ہے اور آواز دی ہے اے بابا آج ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے سر مظلوم کربلا تش سے بلند ہوا آگوش سکینہ میں مظلوم کربلا کا سر آیا کو حرام بچا اچانک فضا میں آواز گنجی اے سید سجاد سکینہ سے حسین کا سر لے لو زینب آگے بڑھی اے بیٹا سید سجاد یہاں تمہارے بابا کا روزہ بنے گا مابود ہماری سبادت کو قبول فرمائے اے کریم پروردگار اس پروگرام میں مومنین سرف راز گنج اور وہ تمام انجمن جنہوں نے دور دراز کا سفر کیا ہے ان سب کی حفاظت فرما مابود یہ ہماری زندگی کا آخری محرم نہ ہو جب تک زندہ رہیں دامان قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی رہے کربلا فہمی کا شعور ہمیں مسیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما دشمنان اسلام بالخصوص وحابی اور تکفری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما بہرین عراق افغانستان لیبیا سعودی عرب میں موجود مؤمنین کی حفاظت فرما ہمیں کربلا کی زہارت سے مشرف فرما فرزند زہرہ واریس کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما ماتم حسن